دو بیلوں کی گتھا اس میں یہ ہے بتایا کہ جانوروں میں سب سے مرک گدھے کو مانا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں بالکل سیدھا سا مرک سا دکھائی دے گا اور کسی بھی بات کا ویرود نہیں کرتا ہے انہیں جانوروں کو تو کبھی کبھی گصہ بھی آ جاتا ہے لیکن گدھے کو کبھی بھی کسی نے گصہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے گدھے کو گصہ کرتے ہوئے بیل کے پشے میں لوگوں کی دھارنہ ہی کچھ الگ ہے اور اسے بچیا کا تاؤ کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ بات سچ نہیں ہے کیونکہ بیل جو ہے اس کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں بیل کو گصہ بھی آتا ہے مارتا بھی ہے اور وہے کبھی کبھی اڑیہ لکھ بھی اپنا لیتا ہے اس لئے لوگ گدے سے بہتر بیل کو مانتے ہیں بیل کی کہانی ہے آج کی ہماری یہ ہے کہانی دو بیلوں کی کتھا تو اس میں چھوڑی کچھ کے ہاں دو بیل ہوا کرتے تھے ایک کا نام ہیرہ اور ایک کا نام موٹی دونوں کے نام بہت ہی سندر دونوں سندر تھے سوست تھے کام کیا کرتے تھے دونوں میں گہری دوستی تھی آپ کے بھی دوست ہوں گے نا ویسے ہی بیلوں میں بھی دوستی ہوا کرتی تھی دونوں ساتھ ساتھ رہتے اور ساتھ ساتھ کام کیا کرتے تھے ایک بار کیا ہوا کہ دونوں بیل اپنے سالے کو دے دیے جھوری میں جھوری کا جو سالہ تھا اسے بیلوں کو دے دیا اور بیلوں کو لگا کہ انہیں بیچ دیا گیا ہے اسی لئے وہ جانے میں ویروض کرنے لگے یعنی گیا کے ساتھ جانے میں انہیں بڑا برا لگا اور اس طرح سے گیا کو کافی محنت کرنی پڑی انہیں لے جانے کے لئے جب وہ گھر پہنچا تو گھاس کو انہوں نے موہ تک نہیں لگایا دونوں آپس میں موک بھاشا میں بات کر رہے تھے موک بھاشا کیا ہوتی ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں جو باتیں کرتے تھے وہ ہے موک بھاشا تھی اور رسیاں تڑھوا کر کے بھاگ چلے گھر کی اور صبح دیکھا جھوری نے تو دونوں واپس گھاس کھا رہے ہیں اس کی ناد کے پاس ہی اور جھوری نے دونوں کو گلے سے لگا لیا گاؤں والے بھی آسچری جنک ستیتی کو دیکھ کر کے کافی اچم بھی تھو گئے اور جھوری کی پتنی جو تھی اسے تھوڑی جلنسی ہونے لگی اور وہ دونوں بیلوں کو بھلا مرا کہنے لگی اگلے دن پتنی نے ملزدور کو کہا کہ ان کو سکھا سکھا بھوسا دینا گسے میں اور ملزدور نے ویسا ہی کیا تو دونوں بیلوں نے پھر کچھ نہیں کھایا دوسرے دن پھر سے سالہ آیا اور اب کی بار موٹی تگڑی رسیوں میں باندھ کر کے انہیں لے گیا اور انہیں سکھا بھوسا دیا اور خود کے بیلوں کو اچھا اچھا کھانا دیا اگلے دن دونوں کو لگا دیا گیا چلو لگے کام پر لیکن مار کھانے پر بھی دونوں نے پیر نہیں اٹھائے اور انہوں نے قسم کھالے بھی کام نہیں کریں گے ادھیک مار کھانے پر دونوں پھر سے دوڑے اور ابھی موٹی کو بڑا گھسہ آ گیا لیکن ہیرا نے سمجھایا تو موٹی تھوڑا شاند ہوا گیا نہیں دوسرے لوگوں کی سائتہ سے انہیں پھر سے پکڑا اور رسیوں میں باندھا اور فیسے سکھا چارہ ڈال دیا اس طرح دونوں پورے دن کام کرتے مار کھاتے اور سکھا سکھا بھوسہ کھاتے یہاں دیکھ کر کے گیا جو لڑکی تھی بیٹی تھی اس کو بڑی تیعہ آئی اور اس نے شور مچا دیا کہ بیل بھاگ گئے ہیں اور جب گیا بھار بھاگا دیکھنے کے لئے تو گاؤں والوں کی سہتہ کے لئے چل آیا اور بیل جو تھے وہ گائب ہو چکے تھی دونوں بیل بھاگتے بھاگتے را بھی بھول گئے بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ کافی دنوں سے کھانا صحیح نہیں مل رہا تھا دیکھا کہ مٹر کا کھیت ہے تو مٹر کے کھیت میں چرنے لگے چرنے لگے اور پھر تھوڑی دیر کھیلنے بھی لگے پھر دیکھا کہ ایک اور سانڈ آ گیا ہے تو ان سے بھیڑ گیا دونوں نے بڑی کوشش کر کے اسے اپنا پیچھا چھوڑو آیا دونوں نے بڑی ہمت سے اس سانڈ پر بیجے پرابت کی اور سانڈ مار کھا کر کے گیر گیا ایسی لڑائی لڑنے کے بعد اسے پھر سے بھوک لگ دی دونوں کو سامنے مٹر کا کھیت دیکھا تو پھر سے چرنے لگے ایسا دیکھ کر کے کھیت کا جو مالک تھا اس نے انہیں کانجی ہونس میں بند کر دیا رکھوالا جو تھا اس نے کانجی ہونس میں کھانا نہیں دیا گیا اور بھوک کے مارے وہ مرے جا رہے تھے اب ہیرہ کو بھی تھوڑا گصہ آنے لگ گیا پھر موتی نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا اور کچھی دیوار کو اس نے توڑنا شروع کر دیا اتنے میں چوکیدار لانٹین لے کر کے پشنوں کو گننے کے لیے آ گیا اور ہیرہ کو اس طرح سے جب اس نے دیکھا کہ دیوار کو وہ توڑ رہا ہے تو اس نے اسے رسچی سے کھانا شروع کر دیا بہت بار اس کو ڈنڈوں سے مارا چوکیدار کے جانے کے بعد موتی نے بھی پھر اسے بھی بھوکسہ آ گیا تو اس نے دیوار گرانی شروع کر دی اس طرح سے دونوں میں کافی سنگھرش ہوا کافی مطلب جو ان کی ہمت اس سے کیا تھا دیوار جو تھی پوری طرح سے گر گئی اور اس سے کیا ہوا کہ سارے جانور بھی بھاگ چلے ان کے ساتھ ساتھ اور موتی نے تو دونوں وہیں پڑے رہے اور اس طرح سے وہاں کانجی ہوں اس میں بھوکھے مرتے رہی کافی کمجور ہو گئی پھر ایک دن ایسا آیا کہ دونوں کو ایک دڑھیل کے ہاتھوں نیلام کر دیا گیا دڑھیل ایک ویکتی ہے داڑھی والے کو دڑھیل کہا جاتا ہے دڑھیل انہیں لیے جا رہا تھا تو دونوں کو ایک راستہ مل گیا جہاں پر وہ ان کا جو یار تھا نا انہیں راستہ وہی مل گیا اور وہے اس سے چھوٹ کر کے سیدھے جھوری کے گھر چھا پہنچے جھوری دھوپ سے ایک رہا تھا اور بیل کو آتا دیکھ کر انہیں گلے لگا لیا جھوری اب دڑھیل سے دونوں میں جھگڑا ہو گیا کیونکہ دڑھیل نے بیل خریدے تھے کنٹو بیلوں کو پھر سے وہی اس نے ہی ملا جھوری نے ان کی پیٹ سے ہلائی اور مالکین نے بھی اب کی بارن کا ماتھا چون لیا اور انہیں اچھا چارہ دیا گیا اب دونوں کو اچھا انبھا ہو رہا تھا کہانی سے شکشہ کیا ملتی ہے کہ مصیبت کے سمیں کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے اور غلط بات کا ویروت کرنا چاہیے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور ساتھی بیل بٹن بھی پریس کیجئے تاکہ سبھی نئے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن تاکہ سبھی نئے